مجھے آج کامدی صاحب کا ایک اور جواب ملا اس سے میں کبھی بڑا پریشان رہتا تھا کہ اگر صرف مسلمان جنت جائیں گی تو انہوں کا کیا یہودیوں کا کیا بڑی پرابلم ہوتی تھی کبھی کبھی ان بچوں کا کیا جو ہندو گرانے میں پیدا ہو گئے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہمارے کھان میں ازان دے دی گئی ہمارے اببہ نے بتا دیا ہمیں بیٹا نماز پڑھو کلمہ پڑھو اور اگر یہی میں کسی ہندو کے گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا تو میں نے گھنٹیاں بجا رہا ہوتا ہمارے والدین نے جو ہمیں جکایا وہی تو ہم کرتے ہیں تو ان معصوم بچوں کا کیا جو کہہ مسلموں میں پیدا ہو گئے آج وہ وہی تو کر رہے ہیں جو ان کے ماں باپ میں سکھا دیئے تو دیکھتے ہیں گامدی شاہ صاحب کا اس کے کیا جواب ہے یہ فرمائیے کہ کیا مسلمانوں کے علاوہ بھی کچھ جنت میں جا سکتا ہے اس میں اس سوال میں یہ مزمر ہے کہ مسلمان تو جنت میں جائیں گی ماذرت کے ساتھ ایسی کوئی بات اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کہی میں داخل کروں گا بالکل نہیں کہی لیکن اللہ تعالی نے ایک میار بتایا ہے جس کے تحت وہ قیامت میں معاملہ کرے گا اور وہ میار یہ ہے کہ آدمی کو جتنا علم اس نے دیا ہے اس نے اس علم کے لحاظ سے زندگی بسر کی ہے یا نہیں ایک چیز اگر ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تو اس پر سوال کیسا سمجھ بھی تو ہمیں اسی اوپر والے نتی ہے اور سب کی سمجھ لگ لگ ہے ہاں اگر جان بوجھ کر کوئی سمجھنا نہ چاہے یا سمجھ کر بھی انجانہ بن رہا ہے تو پھر اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اس کا معاملہ دوسرا ہے اس کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نے آپ کو کیا علم دیا خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ضمیر میں تمہاری شخصیت میں تمہارے خمیر میں اپنا تعرف ڈال دیا ہے اور اخلاقی اصول ڈال دی ہیں تمہیں ایک مورل بینگ بنایا ہے میں نے تم پیدائش کے ساتھ یہ جانتے ہو جیسے شعور کی عمر کو پہنچتے ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو یہ سوال تو ہر ایک سے ہونا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے چنانچہ دیکھئے سورہ عراف میں یہ بتایا ہے کہ قیامت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اٹھیں گے اور خدا کا فیصلہ سنیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں پیغمبر کیا ہوتے تھے ہمارے آباؤ اجداد کے پاس بھی کوئی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسی کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ جو میں نے ایڈم ویسی ہے جیسے ایک چور سے اگر پوچھا جائے کہ چوری کرنا غلط ہے یا صحیح وہاں definitely یہی بولے گا کہ غلط ہے ہم لوگ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں سے تشپا رہے ہیں لیکن کام غلط کیا ہے ہم نے تو اس بیسس پر سوال ہوگا اس بیسس پر آپ کو پاس اور فیل کیا جائے گا نہ کہ صرف اس بنیاد پر کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوگے پہلی چیز یہ ہے کہ جو علم اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرتا ہے اگر کوئی آدمی اور اس کو کوئی دوسری چیز نہیں میسر آئی تو یقیناً اس کے لیے جنتی کی بشارت اسی طریقے سے جن لوگوں تک پیغمبروں کی دعوت پیغمبروں کا پیغام پہنچ گیا ہے اور انہوں نے اس کو ریسیب کیا سمجھا اس کے بعد کوئی چیز ان پر واضح نہیں ہوئی وہ اپنا عذر قیامت میں ہو سکتا ہے پیش کریں اللہ اس کو قبول کر لے لیکن جانتے بوچتے خدا کے کسی سچے پیغمبر یا اس کے میسج کا انکار کرنا یہ اصل میں خدا اس کے سامنے اکڑ جانا ہے یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اونک سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے کوئی تکبر کرنے والا میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جنت میں جانے کا میعار یہ ہے مسلمانوں کے ریجسٹر میں اپنا نام لکھانا یہ جنت میں جانے کا میعار نہیں ہے جہنمی 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 ہاں تکبر کے بارے میں ایک بات میں بولنا چاہوں گا تکبر کھمن پراؤڈ کہ جب اللہ نے ابلیس سے کہا تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سلوک دیا تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ ملک سے بنا ہے یہاں پر سپیریارٹی کومپلیکس آ جاتا ہے کہ I am the superior than him یہ گھمن تھا یہ اللہ کی بارگاہ میں بغاوت تھی کہ کسی بھی چیز کو اپنے آپ سے نیچا اور چھوٹا سمجھنا یہ تکبر ہے جس طرح سے ہمارے سماج میں مسلمان پٹے ہیں ایک دوسرے کے فرقے والے کو اپنے سے نیچا اور خلیص سمجھتے ہیں کیا یہ تکبر نہیں ہر فرقے والا اپنے آپ کو superior سمجھ رہا ہے اور سبھی کا دعویٰ ہے بس ہم ہی ہیں ہم ہی جنمت جائیں یہ دعویٰ اور یہ superiority کومپلیکس جو ہے کہیں آپ کو جہنم کی طرف نہ ٹھکیل دیں اور دوسرا ایک ہر مسلمان کہ ایک statement بن چکا ہے I am proud to be a muslim دوست اس میں proud کرنے والی کوئی بات نہیں ہے تمہاری کوئی کرامات اور کوئی جمتکار نہیں تھا کہ تم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تمہاری کوئی محنت نہیں تھی جو محنت کی تمہارے اممہ بنے گی جو تم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اس میں صرف آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ I am thankful to be a muslim I am grateful to be a muslim بس اس سے دور کچھ نہیں اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے ٹکنے سے اوپر اپنا پیجاما کر لیا ہمارے اندر تخبر ہے ہی میں جبکہ ان کی پوری زندگی تکبرانہ ہوتی ہے بات کرنے کے انداز میں اس سب کو گلیس سمجھنا برانیا کرنا اور اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ سامنے والا بس جھانمی ہیں ہمیں سب کچھ ہیں تکبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا پیجاما موچھا اٹھا لیا اگر آپ اپنے پڑوسی کو جلانی کے لیے اپنی گاڑی پر چار بار پوچھا لگوا رہے ہیں نا تو یہ بھی تکبر ہوتا ہے اگر آپ اپنا سیل فون بار بار نکال رہے ہیں تاکہ میرا دوس جلے تو یہ بھی تکبر ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بسندہ جو اللہ حافظ دھنیواتے